استاد تیر کے نیچے کچھ آ گیا ابے کئی بندہ تو نیچے نہیں دے دیا تُو نے اُتر کے دیکھتے ہیں استاد کچھ نہیں ہے یار سارے تیر ٹھیک ہیں استاد مجھے ایسا لگا جیسے تیر کے نیچے کوئی جنور آ گیا ہو یار تیرا ویم ہے بھوک کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ سامنے ہوتل ہے کھانا کھا لیتے ہیں ویسے بھوک تو لگی ہے استاد چل کھانا کلا چلو استاد بڑی بھوک لگی ہوئی ہے سالن میں کیا کیا بنایا ہے لوکی ہے دال ماشا ہے مرگا ہے دیکھ تیرے کی سبزی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے میرے لیے ایک پلیٹ کھکڑو کھڑو مرگے کی لگا مرگے کی ابے استاد اینک چینج کرا اپنی ساری روٹی جل گئی ہے دیکھ تو سہی ارے تیری باتوں کی وجہ سے میری روٹی جل گئی ہاں بتا تُو اپنا آرڈر لگوا جلدی کا ہے میرے لیے ایک پلیٹ لوکی دال بھیجو اور اللہ کے واسطے روٹی ایسی نہ لگانا اینک کا نمبر چینج کروا آجائے گی آجائے گی چلو بیٹھو چل بیٹھا ان کا کھانا لگوا ٹھیک ہے آجا استاد تُو بھی ہاتھ دھولے اوے کبھی شیروں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں تُو دھوکے آجی ہو ہاتھ تو چوہے نے بھی کبھی نہیں دھوئے استاد مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ٹائر کے نیچے کوئی جانور آیا تھا تُجھے بھوک لگیا تو روٹی کھا میرا دماغ نہ کھا یہ لیں سر اب اے ادھر کو رکھی ہے مرگا اور یہ دال لوکی مجھے دے اچھا یار یہ تو بتا یہ مرگا ہوگا جا مرگی استاد اسے ہلا کے دیکھ اگر ہلی تو مرگی اگر ہلا تو مرگا لے جی یہ رہتا سلاد واہ فل پروٹیکول دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اچھا تُو بھی مرگا ٹیسٹ کر لے نہ استاد اپنے کو تو یہ سبزی اچھی ہے اچھا تُو تو پکا شاہ کا ہاری بن گیا ہے استاد استاد کیا ہوا کیا ہوا استاد استاد کیا ہوا ہوتل والے کیا ہو گیا کیوں چلائے رہے استاد کیا ہو گیا تجھے لگتا ہے اس اuchٹل والے نے کھانے میں زہر ملا دیا ہے پولیس کو فون کرتا ہوں پولیز آپ جلدی آ جائیں جلدی کیا ہوگیا پھر اسے بھالے تُنہیں کھانے میں زہر ملا دیا دیکھ میرا استاد مر گیا ہے میں کیوں ملوں گا کھانے میں زہر میں نے پولیس کو فون کر دیا پولیس آتی ہوگی میں نے کچھ نہیں جیا میں نے کچھ نہیں جیا آئی اماں ٹینشن مت لیو میں آگیا ہوں آئی اماں چلو آئی اماں کیا ہوا سر دیکھیں نا اس ٹمینے نے میرے استاد کے کھانے میں زہر ملا دی ہے آئی اماں مرڈا بولے تو مرڈا پیڈ اپنی سٹی بل کیوں مرڈا لگتر چیک کرو ہاں اس کی موت تو زہر سے ہوئی ہے دیکھا میں نے آپ کو کہا تو نا اس نے کھانے میں زہر بھی لیا جائے صاحب میرے کھانے میں زہر نہیں تھا میرا کھانا اور لوگوں نے بھی کھایا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ تو سامپ کا زہر لگا ہے آئی اماں سامپ سامپ کا زہر جی اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے نہیں اس نے ہاتھ تو نہیں دھوئے تھے اس نے پھر کس چیز کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کھانے سے پہلے اس نے گاڑی کے ٹائر کو ہاتھ لگایا تھا اسی گاڑی کے ٹائر کے نیچے سامپ آ گیا ہوگا اسی سامپ کا زہر اس کے ہاتھوں پہ لگ گیا ایمہ اس لیے اس کی موت ہو گئی ہے ایمہ اگر ہاتھ دو لیتا تو آج بچ جاتا کیس سال ہوا اس ویڈیو کا مقصد ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو کھانے سے پہلے ہاتھ دونا بھول جاتے ہیں جو لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دوتے ان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس طرح کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے صفائی نصف ایمان ہے کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں